بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈن hope you enjoy good health i am your ss t teacher class 3 today we will study about clocks last previous جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم نے clocks کی ہسٹری کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا explanation ویڈیو دیکھ لیں chapter read کر لیا اس کے علاوہ ہم نے others ویڈیوز سے بھی ساری information حاصل کر لی گئے سب سے پہلے لوگ time کس سنہ سے دکھتے تھے ان کا time دکھنے کا وے کیا تھا سب سے پہلے لوگ sun کی sun کی وجہ سے time کا اندازہ لگاتے تھے پھر sun dial clock آئی جو کہ صرف دن میں ہمیں time بتاتی تھی پھر اس کے بعد water clock آئی جو کہ دن کے ساتھ رات میں بھی time بتاتی تھی پھر candle clock آئی پھر اس کے بعد pandورم clocks آئیں ہم نے اس کی پوری time line دیکھ لی اور ساری exercise solve کر لی ہیں explanation ویڈیو بھی ہم نے دیکھ لی explanation lectures ہم نے بنا لیے اس کے بعد ہم نے اس کی exercise solve scheme words meaning friend the blanks and question answers یہ سب ہم نے solve کیا ہمیں اچھی دکھیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ pendulum clocks کیا ہوتی ہے اور digital clock کیا ہوتی ہے اور ان کے اندر کیا difference ہوتا ہے dear student آج ہم جو کام کریں گے وہ ہم اپنے worksheet پیٹ پر کام کریں گے اکرہ اسلامیک فاؤنڈیشن اسکول کا یہ worksheet پیٹ ہے یہ آپ سب کے پاس ہوگا یہ class 3 کا worksheet پیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر 3 portion بنے ہوئے ہیں computer کے 3 semesters کے first room second room and third room کے science کے بھی 3 portion بنے ہوئے ہیں first second third اس طرح social studies یعنی ssd کے بھی 3 portion بنے ہوئے ہیں first room second room and third room ہم ہر ٹرم کا رحاظ سے اس worksheet پر کام کریں گے ٹھیک ہے اب آپ ssd کا portion نگا لیں گے جو ٹیک آؤٹ کریں گے جو کہ سب سے last میں ہے portion سب سے پہلے computer کا دیا ہوئے پھر science کا دیا ہوئے پھر social studies یعنی ssd کا کام دیا ہوئے اس کا first room کا portion جو ہے first room کا جو work ہے وہ ٹیک آؤٹ کریں گے اور اس کا page number ہے یہ 55 ٹھیک ہے اس پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ 55 page number ہے اور اس پر لکھا ہوئے draw the pendulum and digital clock ہمیں یعنی کہ drawing کرنی ہے draw کرنا ہے pendulum and digital clock کو سب سے پہلے ہم اس worksheet پیٹ پر اپنا نام لکھیں گے date mention کریں گے اپنی class mention کریں گے ہماری class کونسی ہے 3 ٹھیک ہے ہم 3 class mention کریں گے اور pendulum clock آپ کو اور digital clock اسی ایک page پر دونوں چیزیں آپ کو بنانی ہے آپ اس کو بہت خوبصورت انداز میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے parent سے hair پہ لیں یا پھر کئی ویڈیو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اپنی book میں سے بھی دیکھ کے بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو بنانے خود ہیں ٹھیک ہے آپ hair پ لے سکتے ہیں کسی سے مدد لے سکتے ہیں لیکن آپ بنائیں گے خود آپ کی اپنی triangle میں چاہیے یہ آپ کی pendulum clock کی picture ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس طرح کی ضروری نہیں ہوتی کہ برکل perfect آپ بنائیں دیکھیں کتنی پیاری اس بچے نے بنائی ہوئے clock بنائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے علاوہ یہ digital clock ہے اور یہ digital clock آپ کو یہ color یا پھر کوئی اور design میں آپ بنانا چاہتے ہیں no issue اس نے آپ کو ایک example دی دی ہے کہ آپ کو اس طرح سے یہاں پر draw کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا worksheet پیٹ کا کام ہے صحیح ہمیں اپنے trump کے لحاظ سے اپنے چپرے کے لحاظ سے اپنے worksheet بھی hand to hand complete رکھنی ہے اگر آپ کو clocks کے بارے میں کسی بھی تنگ کی کوئی confusion ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ online class میں teacher class لیتی ہیں آپ اس وقت بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ explanation ویڈیو جو previous ہماری ویڈیو ہیں question answers کی ویڈیو سے timeline جو ہم نے بنائی تھی وہ ساری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے محلوم پتہ چل جائے گا کون سے pendulum clock ہے اور کون digital clock ہے آپ easily اپنا کام کر سکیں گے امیدہ آپ کو میرے آج کام اچھا بھی لگے گا مجھے اقین آپ شوق سے کام کریں آخر ڈرائنگ ہے ٹھیک اللہ حافظ